مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں آج کا پہلا سوال ہے کہ اولاد کی نگاہ کے فیصلے کے لیے والدین کے علاوہ رشتہ داروں کو بھی حق حاصل شریعت ہے نہیں تو دیکھئے یہ بڑا انٹرسنگ مسئلہ ہے اور میں اس میں کچھ بات ویسے بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ والدین کو ایک رشتہ پسند آ رہا ہوتا ہے پہلے میں مسئلہ بتاہیتا ہوں پھر میں بات ہوتا ہوں والدین کوئی حق حاصل ہے شریعت میں اپنے اولاد کا نگاہ کے بارے میں فیصل لینے کا رشتہ داروں کو حق حاصل نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا ہو کہ مثال کے طور پر کوئی اس کا رول موڈل ہو کوئی اس کا استاد ہو یا اس کا کوئی ایسا ہو جو بلکل ہر چیز زندگی وہ اس سے پوچھ کے کرتا ہو اپنی کسیم مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے اس کا استاد ہے تو استاد سے کوئی بغیر پوچھے وہ قدم ہی نہیں اٹھا تھا تو چلو اس استاد کو بھی شریک کر لیں گے لیکن شریعت میں عام طور پر اولاد کی نگاہ کے جو اختیار ہیں وہ صرف والدین کے ہی اس کے اندر ان کے اندر داخل ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے جو کہ انٹرسٹنگ بات ہے آج کل رشتہ دار دیکھتے لگتے تو کبھی کبھی اپنے ہیں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اپنے ہیں لگتے بھی اپنے ہیں لیکن ہوتے اپنے نہیں وہ کیسے وہ پتا ہے کہ کئی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا بلے اس کا رشتہ ہونے نہیں دینا ہے تو بہت سارے مرتبہ اچھے اچھے رشتے ایسے آ جاتے ہیں جو کہ بہت بڑیہ ہوتے ہیں اور والدین کو پسند بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر اپنے خاندان کا دواب ہوتا ہے کہ یہاں نہیں کرو گے تم کیوں خاندان ہمارا نہیں ہے کیوں لڑکی ہمارے اس کی نہیں ہے نہ کٹ جائے گی ہو جائے گی حالکہ رشتہ سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر تمہارا کفو حسب نسب جو ہے مل رہا ہے بھرادر کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اسی بات کو پکڑ کے ہر آدمی سوچے نہیں آپ تو مجھے پروانہ مل کے ہر آدمی سوچے میں تو بھائی دور دور سے ہی رشتہ کروں گا تو یہ جب ہے جب رشتہ نہیں ملنا لیکن جب رشتہ ملنا ہے تو آپ کو رشتہ فورا کر دینا چاہیے اور بلا وجہ جو شخص رشتے میں رکاوٹ بنتے ہیں سمجھ لیجئے بات کو اللہ کی یہاں بہت بڑا اپنی لئے عذاب کا پیٹارہ تیار کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ زبردستی میں کہتے ہیں نا اپنی ہنگلی مار کے اس رشتے کو خراب کر دیتے ہیں کہ آئے ہاں مت کرو یہاں صحیح نہیں ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں کچھ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں میں مسئلے کے لئے فون آتا ہے بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو تیار ہیں اپنے بچوں کا رشتہ کرانے میں لیکن ہمارے فلان رشتہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کرو تو ہم کیا کریں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو خراب آدمی ہے تو میں نے کہا کہ ان صاحب نے مثال کے دور پر تذدیق کراتے ہیں لوگ کہ رشتہ آیا میرے پاس اور رشتہ آیا رشتہ آنے کے صورت میں کہ لڑکا صحیح ہے نہیں ہے لڑکا اماندار ہے نہیں ہے لڑکا اچھا ہے نہیں ہے تو ایک آدمی میں نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ وہ گھٹکہ خاتا ہے تو میں نے کہا تمہارے پاس یقینی ثبوت تھا کہ وہ گھٹکہ خاتا ہے یا پان مسالہ خاتا ہے یہ صرف تم نے سنی سنائی بات پر ایک رشتہ دھگرا دیا تو جب تک کسی کو کسی کے بارے میں گوائی دینے کا حق جب تک نہیں ہے جب تک اسے اس بات کا پورا یقین نہ ہو سنی سنائی بات پر اگر آپ ایسا کریں گے تو ڈنڈا آپ کی نہیں تیار ہے آخرت میں دفن کے بعد کب تک مٹی دے سکتے ہیں دفن کے بعد مٹی ڈالنے میں اس کی کوئی خاص سراحت نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے کہ دفن کے بعد مٹی دیتے رہے ہیں جب تک سارے رشتہ دار مٹی نہ دیلنے تب تک فاتحہ نہ پڑھیں اس سے پہلے پہلے آپ مٹی دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی خاص قید نہیں ہے یعنی اتنے گھڑنے جنازے کے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک ہی مٹی دیتے سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی دفن کرنے کے دس دن کے بعد آیا تو تب بھی جا کے مٹی دال دی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں